ٹک ٹک بھی بڑے زیادہ بلکم آپ کا کیا گیا لوگوں نے کیا کہیں گے سوال ٹک ٹک کا تو سر یر از سٹار انشاءاللہ آپ دیکھ سارا ایک ایک کیس جو میرے اوپر بنایا ہوا ہے جب وہ سنا جائے گا سب کے اندر وہ ثابت ہوگا کہ محلیف آئیڈیا یہ انہوں نے میرے سے جان کے صرف الیکشن سے باہر رکھنے کے لئے کیسز بنائے ہاں سر ٹک ٹک بھی بڑے زیادہ بلکم آپ کا کیا گیا لوگوں نے کیا کہیں گے سوال سر یا ستار یہ جو پرانی بلے بوک ہے کہ الیکٹبلز کو جمع کر کے تو الیکشن نڑا دو جس طرح کاف لیگ بنی تھی ملت پارٹی بنی تھی یہ ساری اوٹ ساری ہوگئے ایک اپنی پاور بچانے کے لیے اور ایک اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ صرف ورزہ فوق زیادہ کہ امران خان آیا تو ہماری پاور اب پیسہ چلا جائے گی انہوں نے میرے اوپر یہ کیسز کی بارش کی ہوئی ہے انہوں کوشش کر رہے ہیں نا کرش کرنے کی یہ پرانے زمانے کے اندر گمو ہوں ہیں نائنٹیز میں اور مشرف کے ملک پارٹی اور یہ کاف لیگ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ووٹر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کیا کرش کریں گے آپ ایک لوگیں تو اوپر سے اٹھائیں گے چھے چھے لوگ تو ان کی جگہ لے لیے لیے تیار ہے جس ساتھ بھی کو یہ نکال ہمارے لوگ سوڑ کے جا رہے ہیں وہ چھے چھے لوگ ان کی جگہ لے لیے لیے تیار ہے کیونکہ ووٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جو کیوں لوگ نہیں چھوڑا ہے اتنا ظلم کر رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے رشتہ داروں کو پکڑ رہے ہیں لوگ چھپے ہوئے ہیں لیکن چھوڑ کیوں نہیں رہے پا خان صاحب کیوں نہیں چھوڑا ہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ جو نیچے بوٹر رہے ہیں اس نے پی ٹی آئی کو دوٹ دینا ہے اس نے کسی الیکٹیبل کو نہیں بوٹ دینا ہے خان پرویس خٹک صاحب نے جو کہی ہے کہ خان صاحب کو تین چانسز میں لے الیکشن کو جائے لیکن خان صاحب نے نہیں کی مجھے پتا تھا بھاگ رہے ہیں اس لیے چودہ مہ کو سپریم کورٹ میں گئے وہاں ہمیں الیکشن مل گیا اور گورنمنٹ بھاگی الیکشن سے تو کون کہہ رہے کہ الیکشن مل رہا تھا جو نئی پارٹیز بن رہی ہیں ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کاف لیگ بنائی تھی جنہوں نے ملت پارٹی بنائی تھی جنہوں نے اس سے پہلے کرونشن مسلم لیگ بنائی تھی یہ سارے وہی لوگ ہیں وہی جو کہ پولٹیکل انجنیرنگ کر کے یہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ زمانہ بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے زمانہ اب نظریہ پہ چلا گیا ہے یہ انیس سو ستر واپس آگئی ہے جدر نظریہ کو ووٹ پڑی تھی اگر نہیں ہوتے ہیں اس ملک کے اندر جو حالات ہوں گے وہ مزید اور بگڑیں گے وہ کیسے بگڑیں گے کیونکہ جب تک سیاسی استقام نہیں آتا معاشرت گرتی جا رہی ہے معاشرت تو تب ٹھیک ہوگی جب سیاسی استقام آئے گا وہ استقام تب آئے گا الیکشن ہوں گے تو الیکشن نہیں کروائیں گے ملک کا نقصان کرائیں گے خان صاحب ملچ چھوڑیں گے خان صاحب ملچ چھوڑیں گے اس طرح کچھ لوگ کے خواہشات ہے کہ خان صاحب ملچ چھوڑ کے چلے جائے آپ ملچ چھوڑ کے چلے جائے وارہ پانی کیونکہ میرے پیسہ چھوڑی نہیں کیا میرے باہر محلات نہیں ہیں میرے بڑے ڈالر کے بیک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو میں وہاں رہوں گا کیسے میں کوئی بیک مانگ کے رہوں گا یا میں کیا کروں گا میرا یہ گھر ہے یہ میرا گھر ہے میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گا جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شدید بارش کے باوجود عمران خان صاحب مقامے کے چہری میں اپنی کیسز کے حوالے سے آپ پیش ہو رہے ہیں اور اس وقت بڑی تعداد میں ہاں پر وہ کلام بھی موجود ہے پولیس سیکیورٹی اور ساتھ میں سے ان کے جو پرائیوٹ سیکیورٹی ہے وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ سارے صورتحال ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب اس ساری صورتحال میں کی شدید بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں یہاں پر کچھ اموات بھی بارش کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب یہاں پر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور قریباً کوئی دست کی قریب جو مقدمات ہیں ان میں سے بات کی ان میں جو زمانتیں وہ کنفرم ہو گئی اور باقی میں اب وہ جمالت دینے کے کوشش کر رہے ہیں اس وقت آپ برائی راست مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ برائی راست مناظر ہے خان صاحب یہاں پر مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں جی الیون جو مقامی کے چہری ہے وہ پیش ہو گئی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سائلین خان صاحب کے لئے آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی کیسز کو چھوڑ کر خان صاحب کی استقبال کے لئے ہاں پر کڑے ہیں یہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں برائی راست صورت احال آپ ملاحظہ کر سکتے ہو یہ سارے لوگ خان صاحب کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو کڑے ہیں خان صاحب کے لئے آئے ہیں یہ کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں لیکن خان صاحب کا جو پاپولیرٹی گراب ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیک ٹوپک اتنا پاپولر ہو گیا ایک دن کے اندر اندر تین میلین کے قریب ان کے فالوار بن گئے اور آج یہاں پر آ رہی ہے ٹیک لگاؤ اور نہیں یوں ویڈی بنا رہا ہوں ویڈی بنا رہا ہوں ملتا ہے بھائی جان ویڈیو ہوگی نا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے یار کدر سی پیچھے